جی بہت شکریہ بسیکلی جو آپ نے بات کی ہے یہ صحیح ہے کہ بہت زیادہ ہماری سرپرستی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس فنڈنگ کی کمی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ چند کھیلوں پر توجہ ہے اور باقی جو ہیں وہ عدم توجہی کا شکار ہے لیکن میں اس کیس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عرشت صاحب جو ہیں یہ تقریباً اٹھارہ بیس سال سے اس کھیل میں تھے اس سے پہلے کورڈی پلئیر تھے اور پھر ان کو آج سے اٹھارہ سال پہلے واپڈا میں گریڈ الیون میں ایک جاب دی گئی تھی جو صرف یعنی آنڈری جاب تھی تنخواہ ملتی تھی اور اس کے بعد ان کی سرپرستی واپڈا کرتا رہا جو آج ہم بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے واپڈا میں رہنے کے ساتھ ساتھ دو ہزار سولہ میں جو جونئر ایشین چیمپنشپ تھی ویٹ نیم میں وہ جیتی تو اس کے بعد ان کا جو تقریباً تین سال کے بعد پھر انہوں نے ایشین چیمپنشپ جیتی جس کے بعد واپڈا میں ان کو گریڈ ایٹین میں ترقی دے دی گئی اس کے بعد ان کی ایک انجری ہوئی اس انجری میں گورنمنٹ نے ان کی امداد کی 2.5 ملین روپیز کی سپورٹ بھی کی گئی اس طرح اور بہت سی جو ہماری پاکستان الیمپک اسوسییشن ہے وہ بھی ان کی سرپرستی کرتی رہی بلکہ دو ہزار بیس میں جاپان میں بھی انہوں نے فیفت پوزیشن حاصل کی تھی تو اس کے بعد جو پاکستان الیمپک اسوسییشن حکومت ان کے جو کوش تھے سلمان بٹ ساب آج ان کا نام کوئی لوگ کم لے رہے ہیں انہوں نے بلا محافظہ انہوں نے تربیت دی پھر ڈاکٹر صاحبان تھے دو ان میں ڈاکٹر باجوا تھے ڈاکٹر اسو دواس شاہ تھے ان ڈاکٹرز نے ان کی ہمیشہ حمایت کی مدد کی ان کو گائیڈ کیا ان کی انجریس کا خیار رکھا اور پھر آہستہ آہستہ پچھلے دس بارہ سال میں جو ان کو سرپرستی کی ضرورت تھی مالی اعانت کی ضرورت تھی مکمل طور پر تو نہیں لیکن کم از کم کافی حد تک وہ جاری رہی جیسے بھی بہت سے ڈاکٹری باتیں پاکستان کے وقار کو خراب کرنے کے لیے عالمی میار پیکی جاتی ہیں کہ جن کے پاس جیولین نہیں تھی ان کے پاس شوز نہیں تھے یہ باتیں بالکل غلط ہیں انہیں جہاں جہاں سے سپورٹ مل سکتی تھی وہ دی گئی ہے اور آج ہم پورے فخر سے سر بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ایک عظیم قوم ہے اس میں ٹیلنٹ موجود ہے اسے صرف سرپرستی اور مدد کے ساتھ ہم دنیا کا کوئی بھی میڈل کوئی بھی پوزیشن کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں بس شرطیق یسے آپ نے کہا کہ تھوڑی بہت اس میں ہمیں اعانت اور مدد ہو ہمارے پاس بے تہاشا ٹیلنٹ ہے سکسٹی فور پرسنٹ یوتھ ہے اس ملک میں اب مسئلہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ فیلڈ کے بجائے ساری گیمز ٹی وی پہ سکرین پہ کھیلتے ہیں تو ہمیں اس پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے سہولتے فرام کرنے کی اچھے اچھے ہمیں سٹیڈینز بنانے ہوں گے ائر کنڈیشننگ آسٹر ٹروف اور اس طرح کی بہت سے چیزیں ڈیولپ کرنی ہوں گی اور اپنے بجٹ میں سے ہمارے پاس پہلے بھی ہم تعلیم پہ سید پہ بہت کم خرچ کرتے ہیں سپورٹس پہ بہت کم ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم حکومت کے ساتھ ساتھ جو صاحب سروت افراد ہیں پاکستان میں جیسے مختلف ادارے محکمے پولیس کا محکمہ کسٹمز کا وابدہ کا اور نیوی کا بہت سے لوگ ہیں آرمی کے لوگ جہاں پہ یہ سپورٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے جو ہم پورے پاکستان میں چیریٹی میں بڑے معروف ہیں ہم پاکستانی قوم بہت بڑی مقدار میں تعداد میں چیریٹی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ چیریٹی کے ساتھ ساتھ اگر ہم سپورٹیو پروگرام شروع کر دیں اور ٹیلنٹ کو ہنٹ کریں ہمارا بلوچستان ہمارا کیپی آپ یقین کیجئے سندھ میں وہاں جاتا ہوں ہمارا ساؤت پنجاب وہاں پہ اتنا ٹیلنٹ ہے اور لوگوں کو اتنا شوق ہے کھیلنے کا اگر ان کو پٹ کر لیا جائے تربیت دی جائے ان کی اعانت کی جائے تو وہ پاکستان کا نام سر بلند ہے